ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اہلی کراچی نے اس وقت کراچی میں دنیا بر سے بلائے گئے مندوبین کی ایک کہکشاں سجا رکھی ہے اس وقت میں آپ کا تعروف جس شخصیت سے کروا رہی ہوں یہ آئے ہیں آئے تو فیرونوں کے شہر سے ہیں لیکن مزاج رکھتے ہیں فقیروں کا سا تو آئیے بات کرتے ہیں ہم کاہرہ سے تشریف لائے مصر سے تشریف لائے ڈکٹر محمد ابراہیم ابراہیم سے اس کانفرنس کے بارے میں اور ان کے شعبے کے بارے میں کہ ان کو یہاں پہ آ کر کیسا محسوس ہو رہا ہے ڈکٹر صاحب میں یہ چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا تعروف اپنی زبان سے کروائیے کہ کس سن میں آپ کا یہ قائم ہوا شعبہ اور تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے اور مجھے پتہ آپ کے پاس وقت کی کمی ہے لیکن ٹی وی لنک کو وقت دینے کا شکریہ میرا نام ہے ابراہیم محمد ابراہیم اور میں شعبہ وردو الازر یوریسٹی سے فرر تحصیل ہوں لازر یوریسٹی میں دو شعبہ احساس ایک جو بوئیز کے لیے کیونک بہت علی مخلوق نہیں لازر یوریسٹی کے اندر تو بوئیز برانچ میں شعبہ وردو جو قائم ہوا تھا نائنٹین سو انتین آئیل میں جس سے میں گریجویٹ وار میں پہلا طالب میں تھا اس زمانے میں پھر جب میں نے امی اور پیش دی کی ہے تو اللازر یوریسٹی نے ایک اور شعبہ قائم کیا ہے لڑکیوں کی لیے خواتین کی لیے جس کا میں چیرمن ہوں یہ شعبہ قائم ہوا نائنٹین سو نائنٹی سکس میں اور اج تک الحمدللہ چل رہا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ کو ہمیشہ یوریسٹیز میں دیکھا گیا ہے پاکستان کے ساتھ آپ کے جو مراسم ہیں اور محبت ہے چلیں اس میں ایک تو ہمارا دماد ہیں آپ ناصرین میں آپ کو بتا دوں کہ ڈاکٹر محمد ابراہیم ابراہیم محمد ابراہیم کی شادی ایک پنجابی خاتون سے ہو چکی ہے اس لحاظ سے یہ ڈاکٹر خلیل توکار کی طرح پاکستان بھر کے داماد ہیں اور ہمیں ذرا ان کے ساتھ سماجی طور پر زیادہ ان کو خیال کرنا پڑتا ہے نزاکتوں کو بھی خیال ہوتا ہے اب یہ بتائیے کہ آپ اتنا ماشاءاللہ ان کانفرنسز میں آتے ہیں اتنے فعال ہیں اتنے مستعید ہیں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ان کانفرنسز کو عالمی طور پر یکجہتی کے لیے دانشوروں کی یا مفکرین کی آپس میں روابط کے لیے سماجی روابط کے لیے یہ بہت ہی اہم موقع ہوتا ہے کہ جب ہم لوگوں کے لیے خاص طور پر جو اردو کے سرچچمہ ہے یعنی چاہیے پاکستان ہو یا پھر انڈیا ہو تو ہم دور جو رہتے ہیں تو ہمارے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم کسی کانفرنسز میں آتے ہیں اپنے اسا تیزہ جو عدبہ اور شعرہ اردو کے ان سے ملتے ہیں ہم خود اپ ڈیٹڈ ہو جاتے ہیں ہماری زبان میں بھی تھوڑی سی روانی آ جاتی ہیں ساتھ ساتھ تعلقات بھی قائم ہو جاتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے مصر میں اردو کے لیے یعنی کتابوں کی کمی وہاں اردو کتابیں نہیں ہوتی تو پھر کتابیں کس طرح ہوتی ہیں کہ پھر میں آتا ہوں ادھر مثلا تو پھر دوستوں سے جو گفت دیتے ہیں جیسے آپ نے میرے کتابیں 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 خریدتا ہوں جو بھی مطلب کچھ ہو سکتا ہے تو پھر لے جاتا ہوں اس طرح اگر سالانہ ایک دفع ہو جائے تو پھر کوئی نہ کوئی مطلب ایک طرح کی لیبراری بن جاتے ہیں سٹوڈنس کے لیے اور پھر یہ بہت بڑا سہارا ہے لیکن یہ ہے کہ قدبہ اور شارعہ اردو کے ساتھ جو تعلق ہے بنیادی طور پر اس طرح کے ملنا ہے اور ان کے ساتھ بیٹھنا ہے اور ان کی تخلقات کے حوالے سے کچھ جاننا ہے تو یہ بہت اہم بڑا ہے یہ بتائیے جو کراچی کانفرنس ہے ویسے تو یہاں پہ کانفرنس دس برسوں سے جاری ہے لیکن یہ بڑی خصوصیت کی حامل تھی کانفرنس دس برس کی اور اس میں جس طرح سے یہ آرٹس کونسل کی پوری ٹیم نے اور احمد شاہ صاحب نے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ساری مستعد فعال کوششوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں واقعی اس دفعہ خاص طور پر میں اس کانفرنس میں دو دفعہ پہلے آیا تھا شاید آٹھوئی اور اس سے پہلے شاید ایک اور دفعہ تھا لیکن اس دفعہ تو بہت بڑی کانفرنس ہے جس کو میں شاید کانفرنس نہیں سمجھتا یہ ایک فیسٹیویل ہے یا مجللہ ہے بہت بڑا ہے اس میں پانچ دن مسلسل اور یہ ہے کہ اس میں اتنے لوگ آئے ہیں ہزاروں کی ہزاروں کی تعداد تھی ہال کتنا بھرا ہے اور احمد شاہ صاحب جنون ہے جنون ہے احمد شاہ کو تو جنون ہے سچ کہا ہمارے زبان میں مصر کے حوالے سے ایک گانا ہے وہ کہتے ہیں جس میں کا مفہوم یہ ہے جس نے مصر کو نہیں دیکھا اس کی عمر کا ادھا حصہ بھی کار زائے ہوگی اوہو میری تو عمر زائے ہوگی نہیں نہیں نشاء اللہ زائے ہوگی لیکن میں کہتا ہوں جس نے اس کمفرنس میں شرکت نہیں کی آپ سمجھیں کہ اس کی عمر کا ایک موتد بھی ہی حصہ زائے ہوگا بہت خوبصورت بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحب مجھے اندازہ ہے اس وقت آپ کے پاس وقت کام ہے اس خوبصورت آپ کے گانے کے ساتھ ہم اس کا اختتام کرتے ہیں اور ناظرین بہت جلد ہم آپ کی ملاقات کو اپن ہیگن کی فضاو میں ڈاکٹر ابراہیم سے کروائیں گے پھر جی بھر کے باتیں ہوں گی اور آپ کے ساتھ مکالمہ بھی ہوگا ہمارے ساتھ رہیے گا ٹی وی دیکھتے رہیے گا ٹی وی لنک کی طرف سے خدا فیز خدا فیز بہت شکریہ